میک آلٹمین جب اپنی سرکشہ کرنی ہو تو انسان اس روم کے اندر آ کر سرکشت رہ سکے یہاں پر بہت سارے ٹی وی ہوتے ہیں جو گھر کے سارے سی سی ٹی وی کیمرہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ گھر کے کونے کونے کو دیکھ سکتے ہو اور اسے چاروں طرف سے موٹے سٹیل سے بنائے ہوتا ہے یعنی کہ دیوار توڑ کر کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا اسے ہم ایک طرح کا خوفیہ کمرہ بول سکتے ہیں اکثر امیر لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کے خوفیہ کمرے بنواتے ہیں اب میک آلٹمین کو یہ گھر بہت پسند آتا ہے اور وہ اس گھر کو خرید لیتی ہے اور اپنی گیارہ سال کی بیٹی سارا کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو جاتی ہے اور جس دن یہ یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں اسی رات کو میک سارے کیمرہز کو آن کر دیتی ہے اور ان سب کے مانیٹر ہوتے ہیں پینک روم کے اندر پینک روم کے اندر ایک فون بھی ہوتا ہے اور اس فون کی لائن باقی سبی فون کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی تاکہ کوئی بھی اسے باہر سے بند نہ کر سکے لیکن وہ اس فون کی لائن کو ایکٹیویٹ نہیں کرواتی اب یہ ماں اور بیٹی دونوں رات کو سو جاتے ہیں تب ہی رات کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں لیکن ان سے دروازے نہیں کھلتے ہیں کیونکہ دروازے اندر سے بند ہیں تب ہی ان میں سے ایک جس کا نام برنم ہوتا ہے وہ چھت کے راستے سے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹاپ فلور پہ یعنی کی فورت فلور پہ ایک بچی سوئی ہوتی ہے جو کہ سارا ہوتی ہے اور اس کے نیچے والے تھرڈ فلور پہ اس کی ماں وہ نیچے آتا ہے اندر سے دروازے کھولتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر بلا لیتا ہے دراصلے تین لوگ ہوتے اور ان کے حساب سے گھر پر کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب گھر پر ایک ماں اور بیٹی ہے اسی لئے برنم بولتا ہے کہ میں اب یہاں پر چوری نہیں کروں گا میں آسے جا رہا ہوں لیکن برنر کے جو دو ساتھی ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا نام جونیر ہوتا ہے جو کی اس گھر کے پرانے مالک کا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا ان کا گرینسن ہے اور دوسرا جس کا نام راول ہے وہ ایک ہٹمن ہے ہٹمن اسے کہتے ہیں جو پیسو کے لئے لوگوں کی جان لیتا ہے اور اسے راول نے ہائر کیا ہے اب جب برنر واپس جا رہا ہوتا ہے تو جونیر اسے بولتا ہے کہ اس گھر میں تین ملین ڈالرس ہیں اور وہ پیسے مجھے چاہیے کیا تمہیں نہیں چاہیے دراصل برنر کو بھی پیسو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کے کہنے پر رک جاتا ہے جونیر بولتا ہے کہ ماں اور بیٹی کو ہم سمال لیں گی اسی بیچ میک کی نین کھل جاتی ہے اور وہ واشروم جاتی ہے واشروم جانے سے پہلے وہ پینک روم کی لائٹ جلاتی ہے اور جب وہ واشروم سے واپس آ کر اپنے بیٹ پہ لیٹتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پینک روم کی لائٹ جل رہی ہے جو اسے ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کر اس لائٹ کو بند کر دیتی ہے اور تب ہی اس کی نظر مانیٹرز پر پڑتی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے کے مانیٹرز ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں تین آدمی ہیں اور وہ سمجھ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں برگلرز یعنی چور خوسائیں وہ بھاگتے ہیں اپنی بیٹے کے پاس آتی ہے اور ان چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہے یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ جلدی سے اپنی بیٹے کی کمرے میں جاتی ہے اپنی بیٹے سارکو اٹھاتی ہے اور لیفٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب لیفٹ نیچے جاتی ہے تو وہ سب کے سب نیچے آ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی لفٹ نیچے رکھتی یہ لفٹ کو روک کر اوپر تھرڈ فلور پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو پینک روم ہوتا ہے میک اپنی بیٹی کے ساتھ اس روم کے اندر چلی جاتی ہے اور اسے اندر سے بند کر دیتی ہے اور اب یہ دونوں کی دونوں اندر ہیں اور وہ تینوں کی تینوں باہر اور جو تین ملین ڈالرز ہیں وہ اسی پینک روم کے اندر ہیں اور انہیں کسی بھی قیمت پر اس روم کو کھولنا ہوگا میک اندر سے کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا موبائل بھار کمرے میں چھوٹ گیا ہے اور اندر جو فون ہے اس نے اسے ایکٹیویٹ نہیں کروائے ہوتا وہیں باہر ان تینوں میں جو راول ہوتا ہے جو کہ کھٹمین ہے وہ بولتا ہے کہیں اس نے پولیس کو فون کر دیا تو برنم بولتا ہے کہ اندر کا فون ڈیکٹیویٹ ہے اگر اس نے اسے ایکٹیویٹ کروائے ہوتا تو ہماری کمپنی میں اس کے لئے اس نے کال کیا ہوتا دراصل برنم نے ہی اس پینک روم کو بنایا ہے اس لئے وہ اس کے بارے میں سب کچھ آتا ہے تب ہی اندر پینک روم میں میک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سپیکر کا بٹن ہوتا ہے یعنی اسے دبانے کے بعد جو بھی بولے گی وہ پورے گھر میں آواز جائے گی اور وہ سپیکر میں بولتے ہیں کہ میں نے پولیس کو فون کرتی ہے وہ کبھی بھی یہاں پر آتی ہوگی لیکن برنم اشارے سے بولتا ہے کہ تم پولیس کو فون نہیں کر سکتی وہ حیران ہوتے ہیں کہ اسے یہ بات کیسے پتا میک بولتے ہیں کہ تمہیں جو چاہیے لو اور یہاں سے تفہ ہو جاؤ جونیر ایک پیپر میں لکھ کر بتاتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے وہ اس کمرے میں ہے جس کمرے میں تم ہو یعنی کی پینک روم میں میک بولتے ہیں کہ ہم باہر نہیں آئیں گے اور تمہیں بھی اندر نہیں آنے دیں گے تم سب نکل جاؤ مرے گھر سے جونیر ایک پیپر پر لکھتا ہے کہ we will let you go یعنی کی ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن میک بولتے ہیں کہ ہم چوروں پر وشواس نہیں کرتے دراصل یہ لکھ کے اس لئے بتا رہے ہوتے کیونکہ یہ ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے اس لئے یہ جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ ایک پیپر پر لکھ کے اسے کیمرے کے سامنے کر دیتے ہیں اب جونیر برنم سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم اندر کیسے جا سکتے ہیں برنم بولتا ہے کہ اندر ہم نہیں جا سکتے ہیں میں پچھلے بارہ سالوں سے ایسی کمرے بنا رہا ہوں اور اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اندر تب ہی جا سکتے ہیں جب اندر سے دروازہ کھولے گا اور اس کے بعد یہ دینوں گھر کے سارے دروازے سیل کر دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں ماں بیٹی یہاں سے باہر نہ جا پائیں اور جونیر اور راہول تھرڈ فلور سے یعنی کی اس پینک روم کے نیچے سے چھت کو توڑنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ نیچے سے چھیت کر کے اوپر پہنچ جائے برنم بولتا ہے کہ اس روم کو میں نے بنایا ہے تم کتنی کوشش کر لو یہاں سے کبھی بھی تم اوپر نہیں جا سکتے اور ایسی ہوتا ہے وہ تھوڑا سے دیوار توڑتے ہیں تو اوپر سٹیل کی ایک پرات آ جاتی ہے اور یہ اس کو نہیں توڑ سکتے ہیں لیکن تب ہی برنم کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہاں پر ایک سیلنڈر ہوتا ہے اور وہ اس سیلنڈر کی گیس کو اس کمرے میں جہاں پر یہ ماں بیٹی ہیں اندر چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ ان کا دم گھٹے اور یہ دروازہ کھول کر باہر آ جائیں اب جب اندر گیس پھیلنا شروع ہوتی ہے تو میک اپنی بیٹی سارا کو زمین پر لیٹنے کے لئے کہتی ہے اور وہی پہ ایک لائٹر ہوتا ہے وہ اس لائٹر کو اس طرف لے جاتی ہے جہاں سے گیس آجی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو وہ فائر پروف چادر سے ڈھک لیتی ہے تاکہ انہیں آگ نہ لگی اور یہ لائٹر جلاتی ہے اور تب ہی ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور باہر جونیر جو سیلنڈر سے گیس اندر ڈال رہا ہوتا ہے وہ سیکنڈ ڈگری تک جل جاتا ہے اس بات سے جونیر کو بہت خصواتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہاں اندر سارا کو ایک ٹارچ ملتی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا چھیج بھی ہوتا ہے اور اس چھیج سے وہ ٹارچ کو بلنگ کرتی ہے یعنی کہ جلاتی اور بجاتی ہے اور سامنے جو گھر ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے ٹارچ کے بلنگ کرنے سے اڑ جاتا ہے اور یہ دونوں زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز اس تک پہنچ جائیں لیکن ان کی آواز اس تک نہیں پہنچتی اور وہ اپنی کھڑکیوں پر پردے لگا دیتا ہے اور ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے وہیں یہ جو تینوں بھار ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور سیرا اور اس کی موم دیکھتی ہے کہ وہ سب کے سب نیچے ہیں اب سیرا کی موم میک کا فون اسی کمرے کے بھار ہوتا ہے اور وہ دروازے کھول کر بھار جاتی کیونکہ تینوں کی تینوں نیچے ہیں اور یہ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ اپنا سیل ڈھونٹتی ہے اس کا سیل بیٹھ کے نیچے ہوتا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ لگ کر وہاں پر لہم کھر جاتا ہے اور جب وہ تینوں نیچے لہم کی آواز سنتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے اوپر آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ جاتے کہ کمرے سے کوئی بھار مکلا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں سیرا کی موم اس سیل فون کو لے کر اندر چلی جاتی ہے اب یہ تینوں بھار پریشان ہوتے ہیں کی وہ بھار سے کیا لے کر گئی ہے تب ہی وہ چارجر دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنا سیل فون اندر لے کر گئی ہے لیکن برمن بولتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اندر کوریج نہیں آسکتا اور ہوتا بھی ایسی ہے میک اندر سے فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پر کوریج نہیں ہوتا اسی لئے وہ کسی کو فون نہیں کر باتی لیکن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فون کی لائن کو ڈھونڈ رہے ہیں اب میک کو فون لائن مل جاتی ہے اور وہ فون جو یہاں پر ہوتا ہے وہ اس فون کو اس لائن سے کنیک کر دیتی ہے اور لائن کنیک کرنے کے بعد وہ اپنے ایکس ہزمن کو کال کرتی ہے جس کا نام سٹیفن ہوتا ہے وہ بولتے کہ ہمارے گھر میں کوئی غصہ ہے ہماری جان خطرے میں اور اس سے آگے وہ بات کری رہی ہوتی ہے کہ باہر سے یہ تینوں اس لائن کو بھی ڈسکنیک کر دیتے ہیں اب ان تینوں میں باہر جو جونئر ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے پریشان ہو چکا ہے کیونکہ وہ جل بھی چکا ہے اور وہ یہاں سے جانے کا تیہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے اس کے موہ سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ یہاں پر تین ملین ڈالرز نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جا پاتا راؤل اسے گولی مار دیتا ہے اور جونئر کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ برمن یہ سب نہیں چاہتا کیونکہ وہ شریف انسان ہوتا ہے وہ صرف پیسوں کے لئے سب کر رہا ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل کرمینل نہیں ہے تب ہی باہر یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور یہ سٹیفن ہوتا ہے یعنی کی میک کا ایکس ہزبین جسے اس نے کال کیا ہوتا ہے اور راؤل اسے اندر لکھا رہا تھا اور اسے بہت بری طرح مارتا ہے برمن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راؤل اسے بھی گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے کیونکہ یہ ایک پروفیشنل کرمینل ہے اور وہ برمن کو بولتا ہے کہ پتا کرو کہ یہ بڑھا کون ہے اور جب وہ اس کے آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے کہ وہ میک کا ہزبین ہے اور وہ اسے پوچھتے کیا تم نے پولیس کو کال کیا وہ کہتا ہے نہیں میں نے کال نہیں کیا برمن بولتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور راؤل مان جاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے دراصل برمن نے ایسا اس لے کہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے بھی مار دے راؤل برمن کو گن پوائنٹ پہ لے کر بولتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح اندھر لے چلو برمن بولتا ہے کہ یہ ناممکن ہے وہ بولتا ہے کہ میں تین تک گنوں گا اور تم نے مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں دیا تو میں تمہیں مار دوں گا اور اپنی جان بچانے کے لئے برمن بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئی ڈیا ہے اور وہ سٹیفن کی آئی ڈی لے کر کیمرے کے سامنے جاتا ہے اور انہیں دکھاتا ہے کہ تمہارے ہزبینڈ ہمارے قبضے میں ہیں اور کیمرے کے سامنے راؤل سٹیفن کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اندر سے میک اور اس کی بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اب یہاں پر سارا کی طبیت بھی خراب ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ وہ ڈائیبیٹک ہوتی ہے اور اس کو اگر اس کی دواء نہیں دی تو شاید اس کی جانچ چلی جائے اور اس بات سے میک بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ سارا کے لئے اندر کھانے کے لئے کچھ میٹھا بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا وہیں پینک روم کے باہر راؤل جب سٹیفن کو مار رہا ہوتا ہے تو برنم اسے دھکا دے کر گنا دیتا ہے وہ کہتا ہے مر جائے گا اور اس کے بعد برنم اپنی چیکٹ نکالتا ہے اور اسے کیمرے کے آگے لگا دیتا ہے اور اب میک اندر سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ باہر کیا چل رہا ہے تب ہی وہ دوسرے کیمرے میں یہ دیکھتی ہے کہ برنم راول کو گھسیٹا ہوا سیڈیو سے نیچے لے جا رہا ہوتا وہ بھیوش ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں لڑائی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے راول بھیوش ہو گیا اور اسی لئے برنم اب اسے نیچے لے جا رہا ہے اب کسی بھی حالت میں میک کو یہ دروازہ کھولنا ہوگا نہیں تو اس کی بیٹی کی جان چلی جائے گی کیونکہ اس کی دوا فریج میں ہے میک دروازہ کھولتی ہے اور وہ بھار دیکھتے کہ اس کا پتی سٹیفن لیٹا ہوتا وہ بھیوش ہے اور وہ وہاں سے اس طرف جاتی ہے جہاں پر فریج ہوتا ہے اور وہ فریج سے اپنی بیٹی کی دوا نکالتی ہے وہی دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ پینک روم کے باہر جو آدمی بھیوش ہوتا ہے وہ سٹیفن نہیں بلکہ راول ہوتا ہے دراصل انہوں نے کپڑے بدل دی ہوتے ہیں تاکہ یہ میک کو دھوکہ دے سکے اور یہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے اب راول اٹھتا ہے اور نیچے سے برنم بھی اوپر آ جاتا ہے اور جس آدمی کو یہ نیچے لے گئے تھی وہ سٹیفن ہوتا ہے وہی میک بھی اب دوا لے کر اس روم تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر پینک روم ہے لیکن وہاں پر باہر راول ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ تم میرے سامنے آ جاؤں اب تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ راول کے پاس گن ہوتی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح سے پینک روم کے اندر جا کر اپنے بیٹی کو دوا دینا چاہتی ہے اور وہ اس روم کی طرف بھاگتی ہے اور جیسی وہ گیٹ کے سامنے پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی کہ اس کے سامنے برنم ہوتا ہے اور پیچھے سے راول بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد راول کے اور میک کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کی دوا گر جاتی ہے وہ راول کو دور پھیکتی ہے اور اپنی بیٹی کی دوا کو ڈھالیتی ہے لیکن تب تک راول پینک روم کے اندر چلا جاتا اور برنم بھی اندر ہوتا ہے اور وہ دروازے کو بند کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی دروازہ بند ہوتا میک اپنی بیٹی کی دروازے کے اندر فیک دیتی ہے لیکن یہاں پر دروازہ بند کرنے کی جلد بازی میں راول کی انگلیاں دروازے کے اندر فس آتی ہے اور وہ درد سے کرانا شروع کر دیتا ہے برنم بولتا ہے کہ ہم دروازہ نہیں کھل سکتے باہر میک کے پاس گن ہے وہ ہمیں مار دکی میک جب یہ بات سنتی ہے تو وہ گن ڈھونٹی ہے اور اسے گن مل جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک سپیکر کے تھرونے بولتے یہ اندر میری بیٹی بیمار ہے اور اگر میں نے اسے انجیکشن نہیں لیا تو اس کی جان چلی جائے گی اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تم دونوں کو مار دوں گی برنم بولتا ہے کہ اگر ہم نے دروازہ کھولا تو تم ہمیں مار دوں گی میک بولتے تو تم میری بیٹی کو انجیکشن لگا دو برنم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی گن نیچے فیک دو اور نیچے چلی جاؤ تو میں تمہاری بیٹی کو انجیکشن لگا دوں گا اور وہ ایسے ہی کرتی ہے لیکن وہ اپنی گن میں فکتی وہ نیچے چلی جاتی ہے اور برنم کیمرے میں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دروازہ کھولتا ہے اور راول کا ہاتھ وہاں سے چھڑاتا ہے راول درد سے کرنا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سیرا کو انجیکشن دیتا ہے برنم سیرا کو بتاتا ہے کہ میرا بھی ایک بچہ ہے اور اسی کی وجہ سے میں اس چوری میں شامل ہوں برنم دراصل کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا وہ ایک اچھا انسان ہے وہی راول سپیکر میں بولتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سے بھار جانے کی کوشش کی یا پولیس کو اندر بلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیٹی کو یہاں پر مار دوں گا اور تب ہی دروازے پر کوئی آتا ہے اور جب میگ دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر پولیس ہوتی ہے لیکن وہ پولیس کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے وہ کہتی ہے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے دراصل پولیس کو سٹیفن نے کال کیا ہوتا ہے لیکن وہ پولیس کو کنمنس کر دیتے کہ گھر پہ سب کچھ ٹھیک ہے حالکہ پولیس اسے یہ بھی بولتی ہے کہ اگر اندر کوئی ہے تو تم ہمیں آنکھ چھپکا کر اشارہ کر دو لیکن میگ ایسا نہیں کرتی کیونکہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے اور میگ اندر آتی ہے اور گھر میں جتنے بھی کیمرے ہوتے وہ سب کے سب کیمراز کو توڑ دیتی ہے وہیں دوسری طرح برنم پینک روم میں اس دیجوری کو توڑ دیتا ہے جس کے اندر بیرر بانڈز ہوتے ہیں اور یہ تین ملین ڈالرز کے نہیں بلکہ بائیس ملین ڈالرز کے ہوتے ہیں اور وہ ان بیرر بانڈز کو لے کر بھاہر نکلتے ہیں اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہے اسی لئے سارا کو ہوسٹیز یعنی کی بندی بنا کر بھاہر لے کر آتے ہیں اور جب وہ نیچے پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے کہ سٹیفن وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اپنے گن ہوتی ہے راول سارا کو لے کے دیوار کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اب برنم ہوتا ہے سارا بولتے کہ ڈیڈیوں نے مت مارنا سٹیفن بولتا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو برنم اپنے ساتھی راول کو بولتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور وہ اسے لے کر سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا اور وہ سٹیفن کو بولتا ہے کہ اپنی گن نیچے فکو لیکن تب ہی پیچھے سے میگ آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتوڑا ہوتا ہے اور وہ اس ہتوڑے سے راول کو مارتی ہے اور وہ وہاں سے نیچے والے فلور بگر جاتا ہے اور برنم وہاں سے دروازہ توڑ کر باہر نکل جاتا ہے لیکن راول ایک بار پھر اوپر آتا ہے اور سٹیفن اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کا نشانہ نہیں لگ رہا ہوتا اور باہر برنم دیوار کود کی جانی والا ہوتا ہے کہ تب یہ گولیوں کے آواز سن کر رک جاتا ہے اور جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ راول میک کو مارنے والا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی میک کو مارتا برنم اسے گولی مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انسین ہے اور برنم کہتا ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا اور برنم وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اسی دیوار کو پار کرنے والا ہوتا ہے جہاں پر وہ چند پل پہلے کھڑا تھا لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس بولتا ہے کہ جہاں پر وہاں پر کھڑے جاؤ اور اپنے ہاتھ اوپر کرو وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیلر بانٹس ہوتے ہیں پولیس کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے ہاتھ میں اسے نیچے فکو اور وہ ان پیپرز کو ان بیلر بانٹس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور اس طرح سے بھلے برنم ایک اچھا انسان تھا لیکن برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میک اور اس کی بیٹی سہرہ اس صدمے سے بھار آ جاتے ہیں اور وہ پیپر میں استحار دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک بار پھر سے نیا گھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ فلم سن 2002 میں آئی تھی اور اس فلم کا بجٹ تھا 48 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس فلم نے کمائی کی تھی 197 ملین ڈالرز کی امید کھرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی